حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و لعن الدائم علی عردائی ملا قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یرسل لی امری و اہل الاغدتا من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت بن الحسن صلواتکا علیہ و علیہ آبائے فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ولیہ و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہ ارض کا توعہ و تمتعہو فیہا طبیلہ اللہم عجل و رئیہ کل فرق و جعلنا من انصاره و عوانه و ادباعه و شیعته اما بعد فقط قال اللہ سبحانه و تعالی فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ وَيَتْتَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلَى وَيُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ اُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَضِينَ سورہ بقرہ آیت نمبر 27 اس سے پہلے جو آیت تھی وہ جو آیت نمبر 26 تھی کہ خدا اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اَنْ يَغْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوْزَتًا فَمَا فَوْقَهَا کہ خدا شرم نہیں کرتا ہے شرم محسوس نہیں کرتا ہے کہ مثال دے اب یہاں پر شرم نہیں کرتا شرم محسوس نہیں کرتا خوب آپ کی خیبت میں ایک نقطہ ارز کر دوں کہ شاید ہم نے پہلے اس نقطے کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا شاید خدا مند مطال کی ذات میں غصہ محبت اور یہ سارے عنوان یہ ساری چیزیں کہ جو انسان سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں غصہ ہونا خوش ہونا یا اسی طرح کیونکہ حیاء کا تعلق بھی انسان کے نفس سے ہے پچھلی دفعہ ہم نے بیان کیا تھا کہ حیاء یعنی انسان جو ہے وہ کسی کبھی برے کام میں مبتلا نہ ہو جائے اس خوف سے انسان اس کام کو ترک کر دیتا ہے تو اب یہ حیاء کا تعلق ایک قسم کا خوف سے ہے سیئے نا تو خوف یہ ساری نفسانی خصوصیت ہے نفس کی خصوصیت ہے اور خدا وند مطال نفس نہیں رکھتا ہے انسانوں کی طرح خدا نفس نہیں رکھتا ہے پس ممکن ہے آپ سوال کریں پھر خدا کا محبت کرنا مثلا جیسے ان اللہ یحب المتطاہرین قرآن کی آیت یہ خدا پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت کا معنی تو نفس سے تعلق ہے یا ان اللہ یقذبو خدا غزبناک ہوتا ہے تو یہ ترحقیقت خدا محبت کرتا ہے یا خدا غزبناک ہوتا ہے یعنی خدا محبت کا جو نتیجہ ہے محبت کے جو جزا ہے وہ مراد ہے یعنی اگر خدا کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کو انعام دیتا ہے خدا کسی چیز سے غزبناک ہو جائے تو خدا سزا دیتا ہے عذاب دیتا ہے تو یہاں پر بھی ان اللہ لا یتحیی کیونکہ حیاء کا تعلق نفس سے ہے نفس کسی چیز کو انجام دینے یا چھولنے میں حیاء محسوس کرتا ہے تو یہ حیاء نفس کی خصوصیت ہے اور خدا بن مطال نفس پاک و منظہ ہے تو یہاں پر حیاء کا مانا کیا ہوگا حیاء کا نتیجہ حیاء کا ریزلٹ حیاء کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یعنی انسان اس کام کو انجام دینے سے رک جاتا ہے ترک کر دیتا ہے اور حیاء کا نتیجہ یہ کہ انسان یا کوئی بھی انسان جو اس کام کو ترک کر دیں اور حیاء نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ اس کو ترک نہ کیا جائے صحیح نا تو یہاں پر مراد کیا ہے یعنی خدا ترک نہیں کرتا ہے خدا ترک نہیں کرتا ہے چھوڑتا نہیں ہے مثال دینے سے مچھر یا اس سے ہٹ کر اس سے بڑھ کر کسی اور مثال دینے سے خدا جو ہے وہ خدا چھوڑتا نہیں ہے ترک نہیں کرتا ہے خوب پھر وہاں پہ بیان ہوا کہ یہ جو مثال دی گئی یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے اور فاسقین کے لیے گمراہی ہے کہ اس میں سوائے فاسقین کے کوئی گمراہ نہیں ہو رہا ہے تو اب سوال یہ ہے اب قرآن یہ آیت نمبر 26 تھی آیت نمبر 27 میں وہ فاسقین جو کفار ہیں ان کی خصوصیت بیان کی جاری ہے اللذین یعنی وہ لوگ اللذین یعنی وہ لوگ کہ ينقضون احد اللہ جو توڑتے ہیں خدا کے اہد اور خدا کے پیمان اور خدا کے وعدوں کو من بعد می سا ہی انشاءاللہ ان الفاظ کے جو مفردات ہے سنگل سنگل ورڈز کو اس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اللذین وہ فاسقین ینقضون جو توڑ دیتے ہیں آہد اہد کو اہد وعدہ اللہ کا وعدہ من بعد می سا کہ اس کو محکم اور مضبوط ہونے کے بعد یعنیت قبول کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں یہ پہلی خصوصیت ہو گئی ان فاسقین کی دوسری خصوصیت کیا ہیں وَيَتْعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْسَل یکتا کہتے ہیں یکتا کا مطلب جو وہ قط کرنا ہوتا ہے کاٹھنا ہم کہتے ہیں نا قط تعلق کر دینا یکتا یکتا یعنی قط تعلق کر دینا منقطع کہتے ہیں نا منقطع یعنی یہ چیز منقطع ہو گئی یعنی ڈسکنیکٹ ہو جانا یکتعونا مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْسَل کہ وہ فاسقین جو ہے وہ یکتعونا یعنی کار دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں کسی کو ماں اس چیز کو جس کو خدا وند مطال نے ملانے کا حکم دیا تھا جوڑنے کا حکم دیا تھا انشاءاللہ اس کی تشریح آگے بیان کریں گے پس قط یعنی ڈسکنیکٹ کر دینا توڑ دینا جدہ جدہ کر دینا یوسل یکتعونا کو اپوزٹ ہے یعنی جس کو جوڑنے کا حکم دیا تھا سلہ رحمی کہتے ہیں نا سلہ رحمی یہ یوسل وسلہ اس کا روٹ ورڈ ہے یکتعونا توڑ دیتے ہیں ما اب وہ ما سے مراد کیا ہے وہ آگے جا کے تشریح میں بیان کریں گے یکتعونا توڑ دیتے ہیں ما اس چیز کو کہ خدا وند مطال نے جس چیز کو جوڑنے کا ملانے کا متصل کرنے کا عمر کیا تھا یکتعونا ما امر اللہ خدا نے حکم دیا تھا بہی ان یوسل جس کو متصل کرنے کا توجہ کریں یوسل اس کے روٹ ورڈ کیا یوسل کے واؤ سعاد لام وصلہ یہ جو ہم کہتے ہیں اردو میں متصل ہو جانا میم تے سعاد لام متصل یعنی کسی کو کسی چیز ملا دینا اس کا متصل کہتے ہیں اردو میں تو یہ متصل بھی اس کا روٹ متصل کا روٹ بڑ بھی واؤ سعاد لام ہے وصلہ یعنی ملا دینا وصلہ کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے فصلہ فصلہ ہم ہم نے آپ کی بیان کیا تھا آیت نمبر 26 سکتا ہے تو خدا نے ان یہودی اور عیسائی ہیں انہی کو جواب دے رہا ہے قرآن کہ اللہ ینقذون عہد اللہ کہ وہ یہودی اور نصار جنہوں نے اللہ کے اہد کو توڑا من بعد میسا کہی ویتعون ما امر اللہ بی یو سل وی فسدون فی الارض اولائق هم الخاسرون کہ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں خسارے میں ہے نقضان میں ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے ینقذون کا روٹ ورڈ نقض 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 کرنا نقض کا اپوزٹ ہے ابرام ابرام یا کسی چیز کو جوڑنا محکم مضبوطی کے ساتھ جس کو جوڑا جا اس کو کہتے ابرام عربی میں اس کو کہتے ابرام ابرام کا نقض کر دینا صحیح نقض کر دینا توڑ دینا توڑ دیتے ہیں وہ کسی کو توڑ دیتے اہد اہد کس کو کہتے ہیں اہد کہتے ہیں اگدو کو اگدو کس کو کہتے ہیں یعنی اگریمنٹ اگریمنٹ کہ خدا اور بندوں کے درمیان جو اگریمنٹ تھا خدا اور بندوں کے درمیان جو اگریمنٹ تھا وہ اگریمنٹ توڑ دیتے ہیں جیسے سور یاسین میں علم آہد علیکم یا بنی آدم کہ کیا ہم نے تم سے اہد نہیں لیا تھا تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے بنی آدم کہ تم مثلا شیطان کی اتبا نہیں کروگے اچھا پس نغز کا مطلب توڑنا اہد اللہ یعنی وعدہ وہ اگریمنٹ جو خدا اور بندے کے درمیان ہے یعنی میساق اس کو کہتے ہیں میساق اس کے روٹ ورڈز کے میساق وسق ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں وسوق وسوق کہتے ہیں اردو میں وسوق وسوق یعنی کہاں پر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں قابل وسوق ہے یہ خبر قابل وسوق ہے یہ خبر یعنی وسوق یعنی محکم مضبوط محکم مضبوط سینا ممباد میساق یعنی وہ اہد جو خدا کے ساتھ اہد تھا اور وہ اہد محکم تھا مضبوط تھا فائنل تھا خوب پس وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ جس چیز کا حکم دیا تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہ آہ ان سے جس سے خدا نے حکم دیا تھا جس سے ہم جوڑیں وسلہ یعنی جس کو جھوڑنا اس کو ہم ان منافقی نے قد کر دیا خوب اب یہاں پر جو ہے وہ دیکھیں اس کا معنی کیا نکلتا ہے کہ فاسقین جو اس سے پہلے والی آیت میں آیا کہ وَيُضِلُّ بِهِ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ سیئے نا تو یہ فاسقین نے اہد کو توڑ دیا ہے اب یہاں پر سوال یہ کون سا اہد ہے کون سا ایگریمنٹ ہے کون سی ڈیل ہے خدا اور ان منافقین کے درمیان میں تو یہاں پر چند احتمالات ہیں دیکھتے ہیں کہ ان احتمالات میں سے کون سا احتمال یہ وہ زیادہ صحیح ترین ظاہر ہوتا ہے پہلا احتمال کیا ہے کہ وہ اہد کہ جو انسان کی عقل جس کو درک کرتی ہے سوچھو کریں عقل کس کو کہتے ہیں دیکھیں عقل کو روایتوں میں نبی باطن کہا ہے عقل کو روایتوں میں نبی باطن کہا ہے یعنی کیا مطلب نبی باطن یعنی عقل جو ہے وہ باطن کا نبی ہے جس طرح نبی کا کام کیا ہوتا ہے نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ہدایت کا کام انجام دیں عقل بھی انسان کی ہدایت کا کام انجام دیتی ہے نبی انبیاء ظاہر ہوتے ہیں اور عقل جو وہ ظاہر نہیں ہے اور عقل کا وہ مقام ہے کہ اگر عقل نہ ہو تو انسان توحید کو نہیں پہچان سکتا ہے کیا پوسیبل ہے کہ بغیر عقل کے انسان توحید پر ایمان لے کر آئے توحید کی معرفت کو حق کر سکتے نہیں پس عقل کا ردبہ کتنا عظیم ہے عقل کا ردبہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر عقل نہ ہو تو خدا نہیں پہچانا جائے گا پس اب یہ کون سا عہد اور پیمان ہے کہتے ہیں ایک احتمال یہ ہے کہ یہ وہ عہد اور پیمان ہے جو خدا وند مطال نے ہر انسان کو عقل دی ہے اور اس عقل کے ذریعے سے توحید عدل رسالت اس کی اس کو در کرتا ہے صحیح نا اس کو در کرتا ہے ہر انسان کی عقل جو وہ در کرتی ہے انسان کو خدا وند خدا وند مطال نے انسان کو عقل دی ہے اس عقل کے ذریعے سے انسان خدا کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ خدا وند مطال کی ذات کی اسی دن خدا کے عدل کی رسالت کی وہ جو موجزے دیکھے ہیں توجہ کریں وہ جو موجزے دیکھے ہیں وہ جو موجزے دیکھے ہیں خب عقل کیا کہتی یہ عقل کہتی کہ یہ موجزہ دکھانے والا سوائے خدا کا بھیجا ہوا نمائن دیکھ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو بس عقل کا جو درک ہے عقل کا جو عقل کا جو درک کرنا ہے عقل کا جو سمجھ نا ہے یہ وہ عہد اور پیمان ہے جس کو یہ کفار جو ہے وہ اس عہد اور پیمان کو تر کر دیتے ہیں یعن قضون نقض کر دیتے ہیں یہ ایک احتمال دوسرا احتمال کیا ہے ہم نے کیا خدا سے اہد و پیمان نہیں کیا ہم نے اہد و پیمان کیا کہ جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ہم مومن کی علامت یہ کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں وہ اللہ مومن نہیں ہیں اہتو حضر خالی نہیں ہیں یا مومن ہیں یا مومن نہیں کرتے ہیں اس پر ایمان لے کر آتے تو یہ ہو گیا اہد یہ ہو گیا وعدہ یہ ہو گیا عقد یہ ہو گئی ڈیل توجہ کیا آپ نے پس ہم نے جب قرآن کو قبول کیا تو قرآن میں جو کچھ اس کو قبول کرتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں توحید کو لبی کہنا توحید کو لبی کہنا خدا کو لبی کہنا پس اب جو خدا کہے توجہ کریں جو خدا کہے گا اس کو لبی کرنا ہے اگر میں خدا کی ایک بات کو نہ مانو تو ایسا ہے کہ جیسے میں نے خدا کا انکار کر دیا صحیح نا ایسا جیسے میں نے خدا کا انکار کر دیا کیونکہ بعض چیزوں کے انکار سے پورا کا انکار کرنا لازم آجائے گا پس اسی طرح چونکہ توریت اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی اتباہ کا وعدہ لیا گیا اور تصدیق لی گئی کہ جو بھی خدا وند مطال کی جانب سے آئے گا اس کو ہم تصدیق کرتے ہیں یہ اہد و پیمان کیا تب ہی تو وہ یہودی بنے تب ہی تو وہ عیسائی بنے کیونکہ توریت اور انجیل وآلہ توریت پر ایمان نہ ہوتا وآلہ انجیل پر ایمان نہ ہوتا وآلہ ایمان ہو گیا تو اب جب آپ نے یہودیت کو قبول کیا تو کیا کہ آپ نے کہ جو بھی توریت بات کہی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں عیسائیوں نے کہا ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں اب اگر انہوں نے اگر مثال رسول خدا صلی اللہ وآلہ انکار کیا تو گویا اہد کا انکار کیا وعدے کا انکار کیا عقد کا انکار کیا وہ جو ڈیل تھی ان کے اور خدا کے درمیان اس کا انکار کیا تو جو کیا آپ نے خوب پس یہ جو ہے وہ دوسرا احتمال ہے اور یہ احتمال جو وہ زیادہ بہتر احتمال ہے تیسرا میں ایک اور احتمال ہیں وہ احتمال بھی دیکھ لیں کہ وہ احتمال کیا ہے تیسرا احتمال کیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا یہ احتمال درست نہیں ہے کیونکہ کافروں کے بارے میں آیت ہے اور وہ رسول خدا صلی اللہ کو قبول نہیں کرتے ہیں پس جب رسول کو ہی قبول نہیں کرتے ہیں تو کس طریقے سے رسول کے ساتھ اگر احض کو کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا چوتھا احتمال کیا ہے چوتھا احتمال یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کیا بیان کیا بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ چونکہ بعض قرآن کی آیات بھی بیان کرتی ہے کہ خدا وند مطال نے خدا وند مطال نے حضرت آدم کے سل سے نکال کر تمام لوگوں سے اہد لیا تھا اس کے پر قرآن کی آیات بھی جو وہ دلالت کرتی ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے یہ زبان ہو کر کہ بے شک اے خدا تو ہمارا رب ہے پس یہ اہد اور پیمان خدا وند مطال نے کیا تمہارا رب نہیں تو کہ بے شک تم ہمارا رب ہے تو وہ اہد اور پیمان جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے یہ اہد اور پیمان تھا جس کو انہوں نے انکار کر دیا تو یہ جو چوتہ احتمال یہ اس لیے کہ خدا کیونکہ احتجاج کر رہا ہے خدا احتجاج کر رہا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اہد و پیمان کرنے کے بعد توڑ دیا خب اللہ مطبر سی اور فیض کاشانی اور اکثر مفسرین نے ظاہرا اس چوتہ احتمال کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ چوتہ احتمال درست نہیں ہے کیوں اس لیے کہ قرآن وہ چیز جس کو انسان فراموش کر جائیں اس سے کیسے احتجاج کر سکتا ہے مثال دوں میں آپ کو توجہ کریں کہ مثال کے طور پر احتجاج کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اس کو خجت بنانا اس کو خجت بنانا خدا خدا قیامت کے دن احتجاج کرے گا خجت کرے گا کس کے ذریعے سے نبی کے ذریعے سے اماموں کے ذریعے سے کتاب کے ذریعے سے کیسے خدا کہے گا جب میرا نمائندہ میرا خلیفہ اور یہ جب میرے نبی آئیں تو تم نے کیوں ان کی بات نہیں مانی تو یہ ہوتا ہے احتجاج کرنا احتجاج خب احتجاج ہمیشہ اس چیز سے کیا جاتا ہے احتجاج ہمیشہ اس چیز سے کیا جاتا ہے جس کو انسان جانتا ہو جو انسان کی یاد ہو مثال دوں میں آپ کو مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا کہ میں مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ نے کہا کہ میں دس وجہ آپ کے گھر آؤں گا آپ نے وعدہ کیا یہ بھول گئے جب آپ یہ وعدہ بھول گئے آپ یہ وعدہ بھول گئے اب آپ کو یاد ہی نہیں کہ اپنے سے کوئی وعدہ کیا تھا آپ کو یاد ہی نہیں ہے حتی اس کے یاد دلانے پر بھی آپ کو یاد نہیں ہے تو اب سوال کیا بھولی ہوئی چیز سے احتجاج کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے ہاں بعد میں یاد آ جائے تو بھی احتجاج نہیں کیا جا تو آپ کیا کہیں گے بھائی میں تو بھول جاتا مجھے میرا کیا کسور آپ یہ کہتے ہیں جب انسان بھول جاتا ہے انسان بھول جاتا ہے تو پھر اس پر احتجاج کرنا کبھی ہے حتی بعد میں یاد آ جائے ہمیں تو ابھی بھی یاد نہیں ہے کہ کسی کو یاد کہ اس نے عالم ذر میں خدا سے اہد و پیمان کیا تھا خدا کی ربوبیت کا رسول کی رسالت کا امیر المومین کی ولایت کا جب ایک چیز یاد ہی نہ ہو تو کیسے اس کے ذریعے سے احتجاج کیا جا سکتا ہے ملامت کیا جا سکتا یہاں قرآن ملامت کر رہا ہے توجہ جن منافقین جن کافروں یهود و نصار جن یهود و نصار جو ہے وہ یهود و نصار نے اس اہد کو توڑ دیا خب اگر ان کو یاد ہی نہ ہو عالم ذر تو کسی کو یاد نہیں ہے تو پھر کیسے قرآن مذہمت کر رہا ہے مذہمت وہا پر ہوتی ہے جہاں انسان ان امدل توجہ جو توڑے تو یہ کہتے ہیں کہ چوتہ احتمال جو وہ درست نہیں ہے اگر اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ آئیے حال خلاصہ یہ ہے کہ جو دیکھیں یہ جو چوتہ احتمال ہے یہ جو چوتہ احتمال ہے یہ اس لحاظ سے بہت امدل ہے کہ جہاں پر باقاعدہ یہ یہ ایک وہ چاروں میں possibility ہے کہ جس میں ایک وعدہ لیا گیا ہے باقاعدہ خدا نے عالم ذر میں جس کو قرآن نے بیان کیا اس کو ملامت نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن بہرحال اس کو بھی درست کیا جا سکتا ہے کہ بہرحال اس سے زیادہ ضرورت نہیں کہ ہم ایک حد تک جو ہمیں آیت سمجھ میں آ گئی اور جو دوسرا احتمال ہے وہ احتمال بہت ہی واضح ہے وہ دوسرا تھا یا پہلا تھا کہ دوسرا احتمال کہ جو بیان کیا کونسا احتمال کہ تورت اور انجیل کو قبول کیا تورت اور انجیل کو قبول کیا یعنی گویا اہد اور پیمان کیا خدا سے اور اب جو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نالا کر یہ نقضے اہد کر رہے ہیں اہد کو توڑ رہے ہیں یہ دو گئی آیت کا پہلا ٹکڑا آیت کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے وہ کہ وہ فاسقین یتعونا توڑ دیتے ہیں ما امر اللہ بھی این یوسل کہ خداوند مطال نے جس سے یوسل کا مطلب کیا ہوتا ہے صلح رحمی صلح رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی رشتداروں سے تعلقات کو قائم کرنا متصل کرنا صحیح نا تو اب یہاں پر یہ یوسل یوسل یعنی سلح سلح یعنی یوسل اور سلح کا مطلب کیا ہے یعنی جس سے جڑ جانا ہے جس سے جڑنا ایک خداوند مطال نے حکم دیا ہے یہ فاسقین ان سے قطع تعلق کر دیتے ہیں تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ ما امر اللہ بھی این یوسل کیا ہے وہ کیا چیز ہے کہ جس سے وہ کیا چیز ہے کہ جس سے جڑنے کا حکم دیا ہے صحیح نا تو اب یہاں پر جو وہ پھر چند احتمالات ہیں چند احتمالات ہیں کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں ایک احتمال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین سے خداوند مطال نے جو جڑنے کا حکم دیا ہے اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں یہ ایک احتمال ایک احتمال یہ ہے کہ ایک احتمال یہ ہے کہ خداوند مطال نے حکم دیا ہے کہ تمام انبیاء اور تمام کتابوں پر ایمان لے کر آؤ پس قرآن کو چھوڑ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر یہ یہ قطع کیا جا رہا ہے یہ قطع تعلق ہو رہا ہے یعنی خدا نے کیا کہا تھا ایمان لے کر آؤ تمام انبیاء اور تمام کتابوں کے اوپر ایمان یعنی صلح متصل ہو جاؤ کتابوں اور انبیاء سے صحیح نا قبول کر لو اور یفتعونا یعنی وہ قبول نہ کر کے قط کر دیتے ہیں تعلق کو صحیح نا یہ دوسرا احتمال تیسرا احتمال تیسرا احتمال وہ کیا ہے ہر وہ چیز جس سے خداوند مطال نے حکم دیا ہے کہ ان سے متصل ہو جاؤ اور ان کے دشمنوں سے قط تعلق کر لوں اس کی مخالفت کرنا اس سے قط تعلق کرنا خب اب یہ بہرحال اس آیت میں چونکہ یہود اور نصارہ یہود اور نصارہ جو ہے وہ مخاطب ہیں لہذا جن جن چیزوں کو انہوں نے چھوڑا ہے وہ مراد ہو جائے گی کہ انہوں نے رسول کے پر قرآن کے پر ایمان نہیں لائے رسول کے پر ایمان نہیں لائے رسول کی شریعت پر ایمان نہیں لائے آئیمہ کے پر ایمان نہیں لائے تو یہ سب قصر شامل ہو جائے گا یہ ہوئی دو خصوصیت ان فاسقین کی تیسری خصوصیت کیا ہے قرآن کی آیت میں وَيَفْسِدُونَ وَيُفْسِدُونَ اَفْسِدُونَ اَفْسِدُونَ اس طریقے سے فساد پھیلایا جا سکتا ہے زمین پر وہ یہودی اور نصارہ کس طرح زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں وہ لوگ زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں اس طرح کہ مسلمانوں کو کفر کی دعوت دے رہے ہیں ان کو اہد اور پیمان توڑنے کی دعوت دے رہے ہیں ان کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ اور ناتہ توڑ دینے کا جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں صحیح نا اب وہ چاہے تانہ دے کر چاہے ڈائریکلی چاہے انڈائریکلی تو یہ جو کوئی زمین پر فساد پھیلانے والے ہیں پس قرآن کہتا ہے کہ اولائقہ هم الخاسرون خاسر کس کو کہتے ہیں خسران کہتے ہیں نا خسران یعنی جب انسان اپنا کیپٹل کاروبار میں تجارت میں اپنا کیپٹل کھو دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خسارہ کیا اس نے اس نے خسارہ کیا تو یہ یہود اور نصارہ در حقیقت جو وہ خسارہ کرنے والے ہیں توجہ کریں یہاں پر ایک نقطہ کہ ہم ممکن ہے یہ کہیں کیونکہ کفار مکہ اور یہودی اور نصارہ کی در حقیقت ایک فرق ہے کفار مکہ جو بدپرست تھے یہودی اور نصارہ جو بحرال اللہ رسول انبیاء کتابوں کے اوپر ایمان لانے والے تھے صحیح تو ان دونوں میں ایک فرق ہے وہ فرق کیا ہے وہ فرق یہ ہے کہ یہودی اور نصارہ بحرال یہ ایک شریعت کے اوپر تھے یہ لوگ ایک دین کو قبول اللہ کو ماننے والے تھے صحیح ہے کہ انہوں نے اپنے دین جو اصلی دین تھا ایکسیول دین تھا اس کو منیوپلیٹ کر دیا اس کو خراب کر دیا اس میں جو وہ حق اور باطل کو مکس کر دیا منیوپلیشن کر دی سینہ و اللہ یہ بحرال حق پر تو تھے صحیح دین پر تھے یہ لوگ صحیح دین پر تھے یہ لوگ یہودی حضرت موسیٰ کے دمانے میں صحیح دین پر تھے حضرت موسیٰ کے بعد بھی صحیح شریعت کے پر تھے سینہ عیسائی جو وہ صحیح شریعت پر تھے اب توجہ کریں جبکہ جو کفار مکہ تھے کفار مکہ تو بیٹ ڈیفولٹ بیسیکلی ہی غلط ہے از اول غلط ہے تو اب یہ جو آیتِ ہم الخاسرون خسارہ کرنا خسارہ کرنا یعنی کیا مطلب یعنی نقصان کرنے والا جس کا کیپیٹل نقصان ہو جائے جس کا کیپیٹل ضائع ہو جائے وہ خسارہ کرنے والا ہے خب کفار کا کیپیٹل کیا تھا کفار تو از اول باطل تھے تو بعید نہیں ہے کہ اولائقہ ہم الخاسرون اب یہ ایک تحقیق طلب مطلب ہے کہ قرآن میں یہ دیکھا جائے کہ یہ جو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ خاسرون کس کے ساتھ میچ کر رہا ہیں یہودی نصارہ کے ساتھ یا کفار مکہ کے ساتھ اب یہودی اور نصارہ کے ساتھ میچ کر رہا ہے کیوں اس لئے کہ یہودی اور نصارہ کے پاس بہرحال ایک سرمایہ تھا ایک کیپیٹل تھا وہ کیا تھا وہ دین حق کے اوپر تھے وہ دین حق کے اوپر تھے لہٰذا اب انکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے رسالت کا انکار کر کے اب وہ گویا اپنا کیپیٹل ضائع کر رہے ہیں وَإِلَّا یہودی اور اہلِ مکہ تو جو کفار تھے جو کافر تھے وہ تو پہلے ہی سے جو کو اپنے سرمایہ اصلاً وہ لوگ تو ان کے بعد سرمایہ ہی کیا تھا پہلے ہی سے مائنس میں جا رہے تھے پس بائید نہیں ہے کہ یہاں پر جو وہ ہم الخاسرون جو کہ وہ یہ یہودی اور نصارہ کے ساتھ جو کو استعمال کرنا زیادہ سازگار ہے بن نزبتِ الال کمپیٹیبلی اہلِ کفار کی اہلِ مکہ کی کافروں کے نزبت جو بلکل ہی جو وہ کھوک لے تھے یہ آیت نمبر جو وہ ستائیس مکمل ہوئی آیت نمبر اٹھائیس اس کو ہم سے اختلاوت کر لیتے ہیں آیت نمبر 28 و 29 کہ انشاءاللہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جو وہ بحثہ بظاہر مرتبط ہے اگر انہی کفار کا جو وہ تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو کہ وہ اب یہ توجہ کریں کہ یہ آیت جو آ رہی ہے آیت نمبر 28 یہ بحثہ بظاہر یہ اب یہودی اور نصارہ نہیں ہے یہ یہودی اور نصارہ نہیں ہیں بلکہ اب یہ وہ کفار مکہ مراد ہے آیت نمبر 28 و 29 میں کہ جو اصل خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے ہیں جبکہ یہودی اور نصارہ جو کہ وہ اصل خدا کے وجود کو مانتے ہیں تو انشاءاللہ ان دو آیتوں کو جو وہ انشاءاللہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین رب العالمین